جو کوئٹا کے اندر دماغے ہوئے ہیں جو نقصان ہوا ہے اور ابھی خبر چل رہی ہے کہ دیرا اسماعیل خان میں بھی فوارہ چوکے قریب دماغہ ہوا ہے جہاں پہ چار سیکیورٹی الکاز زخمی ہوئے ہیں میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور پھر یہ ایک نئی فریش ویو سٹارٹ ہوئی ہے جس کا ایک بہت ہی افسوسناک پہلو ہے الیکشن قریب ہیں اور جس قسم کی صورتحال نے دوبارہ جنم لینا شروع ہوا ہے وہ ساری سیاسی جماعتوں کے لیے بلکہ سارے پاکستان کے لیے ایک پھر سے ایک لمحہ فکریہ ہے بہت بڑا کہ ہم ایک الیکشن موڈ میں جا رہے ہیں اور یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے دوسری بات دیکھیں پاکستان پیپس پارٹی کے ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے اس سارے ایشو پہ ایشو کیا ہے کہ بلوشتان کے اندر ایک گومت تھی وہ گومت جو تھی اس کے اندر بغاوت ہوئی نون لیگ کے اندر اور دوسرے اس کے فریق جو آج ایم ایم اے کے ساتھ ہیں مولانا فضل رومان وہ تھے زرداری صاحب نے یہ کیا کہ ان دونوں کو اکٹھا کر کے وہاں پہ گومت بنا دی چونکہ وہاں پہ دو صورتحال ہو سکتی تھی نمبر ایک یا وہ اسیمبلی ڈسمس ہو جاتی نیزولو ہو جاتی ٹوٹ جاتی یا نئی گومت بن جاتی اس نئی گومت بنانے میں چونکہ مولانا فضل رومان آلائز تھے اور دوسرہ نون لیگ کے اندر بغاوت ہوئی تھی ان کے ساتھ نگوشیئٹ کر کے ایک نگوشیئٹ سیٹلمنٹ کے نتیجے میں وہاں پہ ایک حکومت بنی اور اگر وہ حکومت نہیں بنتی تو سترہ کو عمران خان صاحب نے تو اعلان کر دیا تھا کہ ہم بھی اسطیفوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس میں شیخ رشید صاحب نے اسطیفے کا اعلان کیا تھا بالکل جو انہوں نے آج تک دیا نہیں وہ پلان ایٹ تھا نا ہم نے کہا جی کہ ہم نون لیگ کو ہرانا چاہتے ہیں کسی بھی قیمت پہ اور یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر آپ کے نمبرز پورے نہیں ہیں تو ایک ایک بندے والا یہاں پہ یوسی کا چیئرمن اور چیئرمن زلوں کے بنے ہیں جن کے پاس ایک ایک ووٹ ہوتا تھا اور وہ فیصلہ کن ووٹ ہوتا تھا چونکہ بلوشتان کے دوست جو تھے وہ فیصلہ کن تھے لہٰذا ہم نے ایکسپٹ کیا ان کو اور اس میں ایک شرط ہماری تھی کہ فیصلہ پھر ہم کریں گے کہ آپ میں سے کون ہوگا کینڈڈ تو اس کا فیصلہ زلزائی صاحب نے کیا سیر بھی نو دا بیک گراؤنڈ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اس معاملے کے حوالے سے بارحال اگر سراجالاک صاحب نے ایک بات کی ہے تو اس کی گونج نواز شریف صاحب کو پڑھی اور نواز شریف صاحب نے اس پائشو کو اٹھایا انہوں نے کہا انمیسٹیگیٹ کریں اس کو نہیں اب دیکھیں نا اس میں فون کی بات ہے تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے وہ فون کس کا آیا ہو ان کو وہ تو وہ بتائیں گے کس کا فون آیا یا سراجالاک صاحب بات کریں گے ہم تو اپنی پولیٹیکل پوزیشن کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے جو اچیف کرنا تھا وہ کر لیا ہمارا ڈیپٹی چیئرمن بھی ہو گیا میربانی ہم ان کا شکریہ بھی پی ٹی آئی والوں کا اور باقی تھا جماعت اسلامی نے حکومت کو ووٹ دیا یہ بھی ایک عجیب بات ہے وہ ادھر گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن سینٹ میں انہوں نے ووٹ خلاف دے دیا اب میرا خیال ہے دونوں جماعتیں جو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی ہیں وہ کیا گانا ہے نہ ہم بے وفا ہیں نہ تم بے وفا ہو مگر کیا کریں اپنی راہیں